بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کا ابن حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وی لاؤگ میں دو تین پیغام دینا چاہوں گا پہلا پیغام تو ہے میرا مقبوضہ فلسطین مقبوضہ کشمیر کے مظلوم گلاموں کے نام مقبوضہ فلسطین مقبوضہ کشمیر کے ہم جیسے گلاموں مظلوموں پاکستانی غلام مقبوضہ پاکستانی پاکستان کے غلام چھتر سال سے آپ کے خلاف ہونے والے ذرا سے ظلموں بربریت نانصافی انسانی حقوق کی پیمالی پہ ہم آواز اٹھاتے ہیں استجاج کرتے ہیں ہم پہ آپ سے بھی برا وقت ہم پہ آ چکا ہے ہم پہ قابض گاسب ریاست نے ہمارا جینا دو بر کر دیا ہے کوئی ایسا ظلم و ستم نہیں جو مقبوضہ کشمیر مقبوضہ فلسطین میں ہوا ہو اور وہ اب مقبوضہ پاکستان کے غلاموں پہ نہ ہو رہا ہو بلکہ آپ خوش قسمت ہیں آپ کے ساتھ وہ مظالم نہیں ہو رہے جو اب مقبوضہ پاکستان کے غلاموں کے ساتھ ہو رہے ہیں آپ کب آواز اٹھاؤ گے ہمارے لیے ہمارے بچوں کو اگوا کیا جا رہا ہے ہمارے بڑوں کو تظلیل کی جا رہی ہے ہمارے حق پرست بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے نجائز ڈیڑ ڈیڑ دو دو سا مقدمات قیم کیے جا رہے ہیں گروں کے دروازے توڑے جا رہے ہیں تو آپ کہوں کہ دروازے توڑے جا رہے ہیں آپ کہاں مر گئے ہو ہمارے لیے کب آواز اٹھاؤ گے دوسرا پیغام ہے نام نہاد عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے نام آپ کو پاکستان میں ہونے والا ظلم و ستم نظر نہیں آ رہا آپ کی بسارت کمزور ہے آپ اندھے ہیں سماس سے بہرے ہیں آپ کب آواز اٹھاؤ گے ہمارے لیے مقوضہ پاکستان کے غلاموں کے لیے کب آواز اٹھاؤ گے ڈو مرو عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں ذرا ذرا سی بات پہ شور وپا کر دیتے ہو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو کسی کتی بلے کو ذرا سا زخم آئے یہاں ابن آدم اور بنتے ہوا ظلیل و خوار ہو رہے ہیں روز شہید کیے جا رہے ہیں زخمی کیے جا رہے ہیں مقدمات ان پہ کیم ہو رہے ہیں سرزمین نے بے آئین بنا دیا گیا مقوضہ پاکستان کو کب آواز اٹھاؤ گے اگلا پیغام ہے میرا پاکستان کے تمام حق پرستوں کے نام جو جدو جر کر رہے ہیں اپنے حقوق کے حصول کے لیے اپنی حتمی حقیقی ازادی کے لیے اب تاغوت نے اب قابض فورس نے اب گاسب گروہ نے درندوں نے تبلے جنگ بجا دیا ہے امران خان کو ہزار دفعہ گریفتار کریں اس پہ کسی کو کوئی اطراز نہیں لیکن جو سرکہ کا رفنایا گیا ہے جو ڈیڑھ سال سے ظلم و ستم ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف آواز آٹھا رہے ہیں اپنے ازادی کے لیے آواز آٹھا رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے آواز آٹھا رہے ہیں یہ علیہ دا بات ہے کہ امران خان بھی اسی معاملے پہ آواز آٹھا رہا ہے تو آج جو کچھ ہوا اس پہ پورے ملک کے حق پرست ازادی پسند اپنے حقوق سے محروم عوام نے غلاموں نے آواز آٹھائی ہے میں ان کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی حمد کو دعا دیتا ہوں کہ اتنے جبر ظلم کے محول میں یزیدیت کے محول میں فرعونیت کے محول میں نمرودیت کے محول میں کنگیدیت کے محول میں آپ نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے اس ظلم کے خراب احتجاج کر کے تو میری خات باندھ کے گزارش ہے تمام حق پرستوں سے ہم نے احتجاج کرنا ہے ہم نے برپور احتجاج کرنا ہے اور تب تک کرنا ہے جب تک ہمیں ازادی اور ہمارے حقوق خاصل نہیں ہو جاتے لیکن یاد رکھیں جو ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے کسی بھی روڈ پہ وہ بھی ہمارے خون پسینے کی کمائی سے لگا ہوا وہ شباز شریف کے باپ کی کمائی سے نہیں لگا ہوا نہ وہ آرمی چیف کی جیب سے لگا ہوا ہے نہ وہ کسی چیف جسٹس کے جو ہے اس کی ذاتی امدل سے لگا ہے نہ کسی بیوروکریٹ کی یہ سب ہمارے خون پسینے کی کمائی سے ہے کسی بھی عوامی املاق کو نجی املاق کو قومی املاق کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ایک پیسے کا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے استجاج ہونا چاہیے تب تک ہونا چاہیے جب تک ہمیں حکمی ازادی نہیں مل جاتی حقوق نہیں مل جاتی امران خان چھوٹ بھی جائے تو ہم نے تب تک یہ استجاج جاری رکھنا ہے جب تک اس جنگ کا فائنلر مارکہ نہیں ہو جاتا جنگ شروع کر دی ہے تبلے جنگ بجا دیا ہے قابض گاسب بدماشیہ نے اب ہمیں اسے حکمی مراحل تک جانا ہے لے جانا ہے اور انشاءاللہ نصروں من اللہ وفات ہو قریب ہمیں حقیقی فتح حاصل کرنی ہے اب بیچ میں نہیں چھوڑنا انیس سو ستستر کی طرح انیس سو اٹھاٹھ کی طرح پہلے بھی اس طرح کہ وہ ہو چکے ہیں یا جس طرح یہ وکیلوں کا ایک ہوا تھا وہ صاحب کا اس بد بخت جرائم پیشہ وزیر داخلہ کا عزیز تھا استخدار چوری کانا اس کے لیے آواز تھائی گی تھی تو وہ نواز شیف نے ہائی جگ کر لی تھی بیچ میں وگر نہ اسی دن پاکستان آراد ہو جاتا تو نہ اسے ہائی جگ کرنے دینا ہے نہ شیف میں تشدر کا انصر شامل ہونے دینا ہے پور امہ رہنا ہے اور چوک چراہوں سڑکوں روڈوں کو بلا کر کے اپنے جیسے گلاموں گلامزادوں کو عزیز میں نہیں ڈالنا پور امن گراہ کرنا ہے پور امن پور امن پور امن بغیر تشدر کے ان جگہ کے ان جگہ کا گراو کرنا ہے یہاں کا کرنا مقصود ہے یہاں دیو نے ایک ظالم دیو نے ایک ظالم جن نے ہماری ازادی ہمارے حقوق کی پری کو قیاد کر رکھا ہے ان قلوں کا ان مضبوط ترین حساروں کا ہم نے محاصرہ کرنا ہے اور تب تک ہم حاصرہ کیے رکھنا ہے جب تک یہ ظلم کے حسار یہ ظلم کے قلے مسمار نہیں ہو جاتے اور ہماری ازادی ہمارے حقوق کی پری کو ان سے ازادی نہیں مل جاتی ہم نے اپنے حقوق اپنی ازادی کی پری کو ان ظالم جیو جنوں درندوں کے قبضہ سے ازاد کروانا ہے ہماری تب تک یہ جنگ رہے گی تب تک یہ ہماری جد و جہد رہے گی جنگ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی ہمارے پاس تو چھوڑی نہیں ہم ان سے کیا مقابلہ کریں گے ان کے ظلم کے خلاف ہم نے صبر اور تحمل کا مزارہ کرنا ہے جس طرح امام پاک نے یدید کے خلاف کیا تھا کربلا میں ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ قیامت تک کے لیے ظلم کے خلاف جنگ جیتے ہمیں بھی ظلم کا مقابلہ صبر سے ہاؤسلیٹ سے کرنا ہے اور ان محفوظ قلوں کا محفوظ پناہ گاہوں کا محفوظ مضبوط ترین اثاروں کا ہم نے گراؤ کرنا ہے نہ وہاں کسی کو اندر جانے دینا ہے نہ وہاں سے باہر آنے دینا ہے جب تک ہماری یہ جن جو ہم پہ قابض ہیں گاسب ہیں چھتر ساتھ جب تک یہ ہماری ازادی ہمارے حقوق کی پری کو یہ جن ازاد نہیں کر دیتے تب تک ہم نے ان کانے دجالوں سے لڑنا ہے ان ظالم دریندوں سے لڑنا ہے تب تک ان گتیاں خانوں سے لڑنا ہے جب تک ان جنوں سے ہماری جنگ ہے جب تک ہم اپنی حتمی ازادی اور حقوق آسل نہیں کر لیتے ابھی ورنہ کبھی نہیں اگر پھر ہمیں ایک تفہ بہک گئے لارو لپوں آگئے تو سمجھو پھر مزید سو سال تک ہماری نسل ان کی گلام رہیں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی نسل ان کی گلام نہ رہے تو پھر اس کو انجام تک پنچانا ہے یہی میراج کا پیغام تھا اسے یاد رکھئے میں بھی یاد رکھوں گا ہمت نہیں ہار نہیں ہوسلا نہیں ہار نہ ڈٹ کے رہنا ہے اور یہاں سے ظلم ہم پہ ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے وہاں جانا ہے یہ اسمبلی وغیرہ یہ وزیر آدم بغیر تھی یہ وزیر داخلہ دوٹکے کا جرائم پیشا یہ عدالتوں کا دلال ان کی کیا سیت ہے ان کو چھوڑو دفعہ مارو ان کا ذکر بھی نہ کرو اور یاد رکھو میڈیا پہ بلیک آوٹ ہے میں سامنی عالمی حقوق کی تنظیموں سے کہہ رہا ہوں مقبوضہ قشمید کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں میڈیا پہ بلیک آوٹ ہے ہمیں کسی چیز کیا پتہ نہیں چلنے دیا جا رہا تو اس سے جو ظالم گاثم ٹولہ ہے وہ ہمارا کام آسان کر رہا ہے لوگوں کے اندر افوائیں فیار رہی ہیں افوائیں فر ہمیشہ ہمیں ہی تقویر دیتی ہیں مظلوموں کو نصر من اللہ وفت وقریب ہم لے کے رہیں گے آدادی طرف موسیقی